اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کروں گا اور وہ ہے عادتوں کے بارے میں چند بہترین عادتیں آپ اگر ڈیولپ کر لیں اس کے ذریعے آپ بہت ساری اور عادتیں آپ نے اندر لا سکتے ہو یہ اس لیے کہ عادت جو ہوتی ہے نا یہ بنتی کہاں سے پتا ہے یہ آپ کے ذہنوں میں جو باتیں آتی ہیں یہ دیرے دیرے آپ کے ایکشنز بن جاتے ہیں اور وہی ایکشنز آپ کی عادت بن جاتی ہیں چنانچہ چند ہیبٹس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں گریٹ ہیبٹس سنت کے مطابق چند ہیبٹس ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام خوب کیا کرو یعنی سلام کو فیلاؤ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جب تم کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا کم سے کم اتنا جواب دو ہم لوگ سلام جو ہے نا جب ہی بڑے کیجیولی کرتے ہیں یعنی کم لتھار جکلی سستی کاہلی اور باتچیت کے انداز میں تھوڑا سا کیرلیس ایٹیٹیوڈ آنے کی وجہ سے ہمارا سلام بھی کبھی کبھی ادھورہ ہوتا ہے اور موں میں ہی ہوتا ہے سلام علیکم سلام علیکم کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا پھر سلام ہوا ہی کہاں آپ نے خیالے ایسا کیا وہ سمجھا سلام کیا تو اس نے کہا والیکم السلام تو سنت ادا نہیں ہوئی سلام کا بھی ایک انداز ہوتا ہے اس لیے کہ سلام ایک دعا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ پر رحمت ہو اور برکت ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ پر رحمت ہو برکت ہو یہ کیسا لگے گا آپ کو دعا کا طریقہ ہے جی نہیں انرجیٹک سلام ہونی چاہیے سلام میں بھی دم ہونا چاہیے سلام میں بھی آجیزی ہونی چاہیے ایک دعا کی طرح اور وہ بھی وہ دعا جو آپ خوشی سے دے رہے ہو نہ کہ کنٹالتے ہوئے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سلام بھی آپ کی پرسنیلیٹی ریفلیک کرتی ہے آپ کوئی پتا ہے مثال کے طور پر کمرے میں آپ آئے گئے اسلام علیکم لوگوں نے کہا والیکم سلام کیا ایمیج ڈل ہے آپ آئے اسلام علیکم کیا ایمیج ہے رباب والا آدمی ہے آپ آئے کمرے میں اسلام علیکم رحمت اللہ کیا ایمیج ہے ہمبل ہے نرم آدمی ہے سمجھے تو آپ کا سلام کا طریقہ بھی کبھی کبھی آپ کی پرسنیلیٹی ریفلیک کرتی ہے سلام کو خوب پھیلانا چاہیے اور پہلا سلام کون کرے صحابہ کرم کوشش کرتے تھے کہ ہم سلام پہلے کریں اور پچھلے سبق میں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا تھا صحابی تھے نا آپی کی عمر کے ٹینیجرز تھے بڑے ہوئے جب دین سیکھنے لگیں تو ان کی ایک عادت تھی کہ سپیشلی بازار میں جاتے تھے لوگوں کو صرف سلام کرنے کے لئے اور کوشش کرتے تھے کہ سب سے پہلے میں ہی سلام کروں لوگوں کو اور ایک ریگلر سا عمل تھا کہ ابن عمر بازار میں جاتے تھے جو جو مسلمان ملتے تھے سب کو سلام کرتے تھے صرف اس لیے کہ سنت پر عمل کرنا تھا سلام فیلانے کا دیکھو صحابہ کرم سنت سے کتنی محبت کرتے تھے ہماری سلاموں میں بھی سوستی آگئی ہماری والیکم سلام میں بھی سوستی آگئی کبھی کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے بھائی جواب نہیں دیا اپنے براہ پر تو فیس والیکم السلام و رحمت اللہ پڑھتے ہیں حبیب نور رضی اللہ عنہ نے دیکھی آپ جاتے ہیں بازار میں اور پہلا سلام کرتے ہیں اور ان کی ریگولر عادت آدماری سلاموں میں تھوڑا سا ایگو آ گیا پتہ ہے میں بڑا آدمی ہوں آپ مجھے سلام کریں میں کیوں سلام کروں اس نے مجھے سلام نہیں کیا ہرے بھئے آپ سلام کر لیتے ہیں ہمارے سلام میں ایگو آ چکا ہے کہ ہم سلام مطلب لوگ یہ سلام کرے ہیں یہ سلام نہیں ہے جو چوکی دار کرتا ہے جو کلر کرتا ہے ہماری سلام دعا ہے اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ you should be the first one to greet پہلا سلام کریں اگر اس نے جواب نہیں دیا تو فرشتی اللہ پوائنٹ کرتا ہے سلام کا جواب دینے کے لئے تو سلام تمہارے کھالی نہیں جائے گی تو سلام ایک عادت ہے اس کے بعد ایک اور اچھی عادت ہے پرسنل ہائیجین کی عادت اس پر ہمیں تھوڑی سی اور محنت کرنی ہے پرسنل ہائیجین یعنی اپنا جسم صاف ستھرا رکھنے کی حیبٹ اور قرآن کہتا ہے واللہ ہو یحب التوابین و یحب المتطاہرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور صاف ستھروں کو پسند کرتا ہے متطاہرین تہارہ تہارہ یعنی صاف سفائی اور اسلام صاف سفائی کو بہت پسند کرتا ہے اب اس میں بہت ساری چیز آ جاتی ہے میں چند چیزوں کا تذکرہ کروں گا ایک بہترین عادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف میں صاف سفائی کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے مسواق کرتے تھے اگر آپ کے پاس وہ داتوں نہیں ہیں تو آپ برشے بھی کر سکتے ہو لیکن داتوں کی صفائی جب آپ گھر پہ جاؤ تو کرنا بہت ضروری ہے اب ہوتا کیا ہے ہمارے وہاں الٹا ہم شادی میں جا رہے ہیں ہم کسی کے وہاں دعوت میں جا رہے ہیں ہم برش کر کے جاتے ہیں کتر لگا کے جاتے ہیں کیا مسجد میں جاتے ہیں تو ہم برش کر کے جاتے ہیں یہ بھی عادت ڈیولپ کرنی چاہیے ہیں اس لیے کہ وضو کرنے سے پہلے مسواق کرنا بہترین سنتوں میں سیکھ سنت ہے دھیر سارا ثواب ملتا ہے اب آپ مسجد میں جائیں گے آپ نے بٹاٹا وڑا کھایا ہے لسن کی چٹنی کھائی ہے کاندہ کھایا ہے آپ کے باجوں میں ایک بڑے میاں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے موں سے بو آ رہی ہے وہ بھی بیشارہ پریشان ایسے ایک مسجد میں سار سو پانسو آدمی نماز پڑھتے ہیں اور اگر سب لوگ صفائی کر کے نہیں آئیں گے تو مسجد کا ماحول کیسا ہو جائے گا اسی لیے پسند کیا گیا ہے بلکہ مستخب ہے جب بھی وضو کرے تو دات ان کرنا چاہیے اور میڈیکلی بھی تو ہم جانتے ہیں ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں نا بھائی آپ کے موں میں بیکٹریاں جمع ہو جاتا ہے جب اب دات صاف کرتے ہو تو آپ کے بیکٹریاں دھل جاتے ہیں اور لوگوں کو صاف صفائی بہت پسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا سبق دیا اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی میں بہت سارے سبق ہیں لیکن بہرحال ہم آج چند عادتوں کے بارے میں بات کریں گے جس سے آپ کو ایک ماحول یا آپ ایک اسلامی پرسنیلیٹی میں اپنے آپ کو ڈھا سکتے ہو تیسری ایک بہترین عادت یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہے واؤ ہے نا کچھ ہوا تو واؤ فینٹاسٹک سپر کوئی بھی چیز اچھی دیکھتے ہیں تم چونکتے ہیں اور چونکنے کے ساتھ ہی ہم وہی فلمی ڈائلاؤگ ہمارے میگیزینوں کے ڈائلاؤگ ہمارے زبان سے نکلتے ہیں لیکن نکلنا چاہیے کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا شرٹ پہنی آپ نے اللہ اکبر کیا پرسنٹیج آیا ہے اس طرح سے اللہ کا ذکر بار بار کرتے رہنا چاہیے شیشے میں دیکھنے کی دعا نئے کپڑے پہننے کی دعا چاند ہر مہینے دیکھنے کی دعا مسجد میں داخل ہونے کی مسجد سے نکلنے کی ساری مسلم دعائیں آپ اگر یاد کر لو تو بار بار آپ اللہ کا ذکر کرتے رہو گے اور جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اتنی بہترین عادتیں آپ میں آئے گی اور شیطان کے وسوسوں سے آپ بچتے رہ سکتے ہو کیونکہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ شیطان کا فریب کمزور ہو جاتا ہے آپ یہ نہ سوچو کہ شیطان بہت مضبوط ہے اور تم بہت کمزور ہو یہ نہیں سوچنا قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ شیطان کی چال شیطان کی فریب بڑی کمزور ہوتی ہے ہم تو کیا ہے بچپن سے وہ بودھ کی کہانیاں اور چھوڑیل کی کہانیاں دادی اممہ سناتی ہے خالہ سناتی ہے ہم سوتے نہیں تو ڈرانے کے لئے جب ہم گاں ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں اس نے جن دیکھا اس نے بودھ دیکھا پھر بڑے ہوگے پتا چلتا ہے کہ وہ تو شیطان تھا تو اب ہمارے ذہن میں ایک کھاکا بن چکا ہے شیطان کا کہ وہ بہت ہی مضبوط ہے اور ہم جو کہ بہت کمزور ہیں حالکہ ایسا نہیں کی ہے اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو شیطان کے چال ہمارے پر نہیں چل سکتی جتنا اللہ کا ذکر کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کو یاد کریں گے شیطان کی پکڑ کمزور ہو جاتی ہے ورنہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور جب شیطان حاوی ہو جاتا نا تو آدمی کبھی کبھی گستا بھی ہو جاتا ہے تو چند اچھی عادت تمہیں یہ کہ گستے کو کنٹرول کرنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے ابھی دا بولیں یہاں انشاءاللہ گستے کو کنٹرول کر لیں گے ہوئی بھی کہہ دے گا لیکن جب بات آتی ہے آپ کی چھوٹی بہن نے آپ کے چھوٹے بھائیں نے کچھ کر دیا آپ کے پہن استعمال کر لیا آپ کا شرٹ پہن کے آپ کا پہن چلا گیا یا آپ کی چھوٹی بہن نے آپ کا دوپٹہ پہن لیا اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو جانا ہے کالج میں لیٹ ہو رہا ہے در ادر آپ پریشان ہو گئے کچھ بھی غلطی ہو سکتی ہے کھانا تیار نہیں ہے آپ کو کالج بھی جانی کو دیری ہو رہی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو گستہ توانا ہے کیونکہ آپ انسان ہو لیکن گستے میں آپ کی سطر پیش آتے ہو یہ آپ کی پرسنالیٹی کو دیکلیئر کرے گا آپ کا ایٹیٹیوٹ کیا ہے جانتے ہو گستے میں کبھی کبھی خطرے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس کی بدولت آدمی کو مرنے کے بعد بھی پچھتانا پڑتا ہے زندگی میں تو پچھتانا پڑتا ہے مرنے کے بعد بھی پچھتانا پڑتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں امیہ بن خلف یہ مکہ کا مشرق تھا پالاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا تو جب جنگِ بدر کا اعلان امیہ بن خلف ایکچلی بڑا آدمی تھا موٹا تھا سست تھا لیکن وہ لیڈر تھا قریش کا بڑا سردار تھا حالانکہ کوئی بڑا وارئر نہیں تھا کہ اس کے جانے سے جنگ میں بہت فرق پڑے گا لیکن وہ بڑا سردار تھا اور اس کا موڑ نہیں تھا جانے کا اب دیکھو گزتے کی وجہ سے آدمی کیا کر بیٹھتا ہے اس کا موڑ نہیں تھا جنگِ بدر میں جانے کا اب وہ جہل آتا ہے امیہ بن خلف تم چودری ہو تم سردار ہو چلو تو کہتا جی نہیں میرا موڑ نہیں ہے چلو تم بزدل ہو تم عورت ہو اس نے ہمارے بھائی بھائی میں جھگڑا لگا دیا وہ مدینہ چلا گیا اور تم بزدلوں کی طرح بیٹھے ہو یہ کہہ کر اس کو گھسہ دلانے لگا اس کو جانا نہیں تھا لیکن اس کو اپسانے لگا اپسانے لگا یہاں تک کہ وہ گھسہ ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ میں چلوں گا اور سب سے مہنگا اونٹ خریدوں گا لڑائی کے لئے اور سب سے مہنگے اونٹ پے گیا اور قتل ہو گیا مر گیا گھسے میں فیصلہ کیا اسی طریقے سے آپ کو بھی کوئی ملے گا چڑھانے والا ارے وہ ہے نا تیرا دوست اس نے تمہیں بارے میں ایسا کہا اس نے نا آپ کے بارے میں ایسا کہا وہ تم کو گالی دے رہا تھا اس طرح کی باتیں آپ کو بھی سننے ملتی ہوگی سماج میں کلاس میں ریسیس میں کسی نے آکے کہہ دیا ایک دم بھڑک نہیں جانا میں اس کو ماروں گا ہمیشہ گھسے میں کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یاد رکھو گھسے میں کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو گھسہ آ گیا کسی نے کوئی شکایت کر دی آپ کے سامنے بھائی جان مجھے پڑوس کے لڑکے نے مارا اب ہی مارتا ہوں جا کے اس کو لکڑی لے کے نکل جائیں گے آپ اس کو ماریں گے پتا چلا آپ کے بھائی کا قصور تھا اس نے کچھ کی آتا تو آپ شرمندگی ہونی پڑے گی یا ہو سکتا ہے بات بگڑ جائے پھر اس کا بھائی آوے پھر تمہارے چاچا آوے پھر اس کے چاچا آوے اور پھر گینگ فائٹ ہو جاتی ہے سوسائیٹیوں میں پھر سب لڑتے لڑتے پولیس ٹیشن میں جاتے ہیں اور لوگ ہستے ہیں کہ بھائی دیکھو لڑتے ہیں آپ اس میں اسی لیے کوئی آپ کو گھسہ ہیں تو کوشش کرو گھسہ مت ہونا اگر گھسہ آتا ہے آپ بیٹھ جاؤ اگر آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ یا فید تھوڑا سا پانی پھلی جاتیوں کہ گھسے میں آپ شیطان کے کنٹرول میں جا سکتے ہو اور پانی پھینگے گھسہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا جب گھسے میں ہوتا ہے نا شیطان آپ کے رگوں میں ہوتا ہے آپ کے خون میں دوڑتا ہے اس اعتبار سے گھسے کو کنٹرول کرنا چاہیے تو اب یہ کیسے پتا چلا ہم نے علم حاصل کیا گھسے کے بارے میں ہم نے ایک ایگزیمپل لیا اس اعتبار سے گھسہ کنٹرول کرنے کی جو فضیلتیں ہیں اگر اس سے ہم واقف ہو جائے اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ کرے تو جب گھسہ آئے گا تو وہ آیت یاد آئے گی جیسے کہ قرآن کی ایک آیت ہے اور یہ گھسے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ آفیت سے پیش آتے ہیں افو افو کسے کہتے ہیں افو کہتے ہیں درگزر کرنا to let go لیلت القدر کی راتوں میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو تو یاد کر لو یہ سنت دعا ہے اور اچھی عادتوں میں سے کعادت ہے کہ یہ دعا لیلت القدر کی تاک راتوں میں پڑھی جائے اللہ تعالیٰ افو پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی افو کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی آدمی کمزور ہوتا ہے کیا بگار سکتا ہے ہے کہ نہیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ عام طور پر سائیکولوجی کے لئے ہم کیا کرتے فتا ہے ہم افو کیسا کرتے ہیں اگر ہماری ٹیچر پر ہم غصہ ہیں ٹیچر نے ہم کو مانا بات میرا باجو والا کر رہا تھا اور ٹیچر نے مجھے ڈاٹی اور مانا میں ٹیچر پر گصہ ہوں لیکن میں نے افو کیا بڑے بھائی پر افو کیا پڑھاؤس میں انکل تھے اس نے مجھے ڈاٹا میرا خصور ہی نہیں تھا وہ لوگ مزاق اڑا رہے تھے اور میرا نام آگیا مجھے ڈاٹا گیا تو میں نے افو کیا اس میں کیا افو ہوا بنائے چاہیے کہ چھوٹا بچہ جو تھا آپ کو پتا چلا کہ اس نے آپ کو دھکا مارا یا اس سے آپ کا کچھ نقصان ہوا اور آپ اس کو مار سکتے ہو کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ آپ کی کام والی آپ کی کپڑے کی ستھل نہیں ہوئی سکول جانے میں دیر ہو رہی آپ چاہے تو ڈاٹ سکتے تھے خالا آپ نے میرے کپڑے کی ستھل نہیں کی کمزور تپکہ جو ہمارے سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو اگر تم ماف کرو تو ریل مافی ہے ورنہ باس کو تو کوئی بھی ماف کر سکتا ہے وہ باس کو پنش بھی تو نہیں کر سکتے ہیں ٹیچر کو کون سزا دے سکتا ہے دے سکتے ہیں کہ ٹیچر کھڑے ہو جاؤ کان پکڑو لیکو 100 ٹائمز ایسا ہو سکتے ہیں کہ کوئی ٹیچر کو پنشمنٹ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے لیکن سٹوڈنٹ کو دے سکتے ہیں تو جب آپ ٹیچر بن جاؤ آپ کے کلاس میں الگ الگ قسم کے بچے ہوں گے اس وقت آپ کو موقع ملے گا کوئی بچہ شرع رہتی ہے کوئی بچہ بات کر رہا ہے ڈاٹو مت یاد کرو سر نے ایک بار سبق سنایا تھا اس میں فضیلت بتائی کہ لوگوں کو ماف کرتے رہنے کی لوگوں کے ساتھ افو کا معاملہ کرنے کا اور آپ نے سمال لیا اپنے آپ کو بچے آپ سے محبت کریں گے یہاں تو آپ کے چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں پڑوسی کا بچہ آپ کے گھر پہ کھلنے آتا ہوگا یا سیکیورٹی کا آدمی ہے یا ہم عام طور پر شہروں کے اندر لفٹ کا انتظار کرتے ہیں کسی نے لفٹ کھلا رکھ دیا ہے کون ہے میں ساتھ پہ مالے تک کیا چڑھ کے جاؤں گا امپیشنز بس میں جا رہے ہیں کسی نے دھکا مار دیا ارے اندھا ہے کیا دیکھتا نہیں ہے دھکا لگ گیا بھائی بس میں ہے کسی کا بھی دھکا لگ سکتا ہے جان پچھ کے توڑی کوئی دھکا مارے گا کوئی گاڑی میں جا رہا ہے کیچٹ اٹھا کپڑے خراب ہو گئے پھر گالیاں بھی دیتے ہیں لوگ شرم کی بات ہے مسلمانوں کے محلے میں بھی ایسا ہوتا ہے جس مذہب کے اندر گالی دینا حرام ہے وہ گالی دیتے ہیں افو کرنا چاہیے لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنی چاہیے تب ہی تو اللہ تعالی آپ کو پسند کرے گا اور اسی کو تو محسن کہتے ہیں احسان کرنے والا ایکسیلنٹلی لوگوں کو ریسپونڈ کرنے والا اچھی انداز میں تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے کسی کو معاف کیا یہ بھی ایک عادت ہے آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا کیوں ایمان مضبوط ہو گیا پتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں تھے کہ آپ سوزا دے سکتے تھے لیکن آپ نے محاف اسی لئے کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو پسند کرتا ہے اللہ loves you تو یہاں آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں اچھی عادتیں اگر ڈیولپ کرتے ہیں پرسنالیٹی سٹرونگ ہو جاتی ہے اور اگر سب کو معلوم پڑ جائے کہ آدمی آفو کا معاملہ کرتا ہے پیبل ویل سٹارٹ لائکنگ ہوں یہ آدمی تھندے دیماغ کا ہے اس کے ساتھ کام کر ہمارے وہاں دو بھائی تھے گسے والا بھائی اور اٹھاندی دیماغ والا بھائی دو بھائی تھے ان کی شادی ہونے والی رشتے آئے کسی تو پوچھا کہ یہ دو لڑکے میں کونسا اچھا لڑکا ہے کہ وہ جو دوسرا بھائی ہے وہ پیسہ کم کماتا ہے سیادہ پڑا لکھا نہیں ہے پڑھنے میں بھی ایوریج ہے لیکن یہ خوش مزاز ہے اور گسہ نہیں ہوتا ہے یہ کنٹرل کر لیتا ہے گسے کو اپنی بیٹی اس کو دو یعنی یہاں پہ اس کا کولیفیکیشن ہو گیا اور جو بھائی تھا دوسرا جس کے پاس آمدنی کے اعتبار سے تھوڑے زیادہ پہیسے تھے وہ ریجیکٹ ہو گیا سیفیز بنیاد پر کہ وہ شورٹ ٹیم پر تھا تو کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے اگر آپ کی ایمیج بند گئی لوگوں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ گسہ ہو جاتا ہے بس یہ آج کا سبق یہاں پورا ہوتا ہے اور ہم ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ اگلے کلاس میں اور باتیں لے کر جس سے آپ کی پرسنالیٹی ایمان والی ہو جائے دین فور ٹینز آپ دیکھتے رہی ہیں اور لوگوں کو دکھاتے رہی ہیں لوگوں کو تعروف کراتے رہی ہیں اس پروگرام کا اس چینل کا انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اس دعا کے ساتھ ہم رخصتی لیتے ہیں اللہم اینی صلو کا علم نافیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ